موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت تحریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العليم الحکیم و ایز اصر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظہره اللہ علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انبأك هذا قالت نبأني العليم الخبیر انت توبا الى اللہ فقط صغت قلوبكما و انت ظاهرا عليه فان اللہ هو مولاہ و جبریل و صالح المومنین والملائکت بعد ذالک ظہیر عصا ربه ان تلق کن ان یبدله ازواجا خیرا من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائعات سیبات و ابکارا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباعا وارن الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین آپ کے علم میں ہے کہ متعلق قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل واردرس حسن مجالس میں ہو رہا ہے ہم اس وقت اس کے تیسرے حصے میں ہیں پہلے حصے میں چار جامع اسباق تھے دوسرے میں ایمانیات سے متعلق مضامین تھے تیسرے میں اب عمل سالح کی وضاحت ہیں اور اس کے زمن میں ظاہر بات ہے کہ عمل کے چونکہ بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے درجے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے وہ مقامات دو لیے کہ جن میں انفرادی صحت و کردار کی اصلاح کا پورا اقلاح عمل دیا گیا ہے ایک درس میں اس کی اساسات اور ایک میں اس کی تکمیلی شکل اس کے بعد فرد سے آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیات انسانیہ میں دوسرا قدم آتا ہے عائلی زندگی اجتماعیت کی یہ پہلی سیڑھی ہے جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں ان کو اللہ اولاد دیتا ہے تو ایک دوسری ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے والدین اور اولاد کی اور اولاد میں جب کسرت ہو جاتی ہے تو ایک تیسری ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے معاخات بھائی چارہ بھائی بہنوں میں آپس کی محبت تو یہ تری ڈائمنشنل جو ہے کانسپٹ جیسا کہ ہمارا سپیس کا کانسپٹ ہے ایسے ہی خاندان کے ادارے کا کانسپٹ ہے اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کے استحقام کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کی اجتماعی اکائی جو ہے یہ یونٹ ہے خاندان یہ مستحقم یہی وجہ ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے ضمن میں دیئے گئے ہیں معاشی احکام بھی ہیں کچھ سیاسی ہدایات بھی ہیں لیکن مادود چند اصل سارا زور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ پہلے آئلی قوانین یہ رشتہ کیسے وجود میں آئے گا شہر اور بیوی کا پھر یہ کہ ان کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر خاندان کا سربراہ کون ہے اگر اس میں سیپریشن ہو تو اس کی شکل کیا ہوگی یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ جس قدر تفصیل سے یہ آئلی قانون قرآن میں آیا ہے زندگی کے کسی دوسرے شعبے سے متعلق اتنی تفصیلی ہدایات نہیں آئی اور اس کے زمن میں میں پشنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس خاندان کے ادارے کو مستحقم کرنے کے لیے وہ جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد ہو محبت ہو رعفت ہو ایک دوسرے اقزاد جو ہے الفت ہو قرآن مجید میں رعفت ورحمہ کے الفاظ استعمال ہوئے یہ کیفیت ہو ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہو دل جوئی ہو اور جتنا ان کا آپس کے اندر جو ہے تعلق مضبوط ہوگا اتنہ ہی خاندان مضبوط ہوگا دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اولاد کو حکم دیا جائے والدین کی خدمت حسن سنوک اس لیے کہ والدین جو ہے وہ تو اپنے جو جو ان کا انسٹنکٹ ہے وہ اولاد کی محبت ان میں ہوتی ہی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولاد سے محبت کرو بلکہ وہاں تو روکا جاتا زیادہ محبت نہ کرو وہ آج خاص طور پر اس درس کے اندر آپ کے سامنے بات آئے گی اس سے پہلے سورہ تغامن میں آ چکی ہے لیکن یہ کہ اولاد کو کہا گیا ہے کہ والدین سے محبت کرو والدین کے سامنے نگاہیں نیچی رکھو اوف تک نہ کہو اگر وہ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ گئے ہو اور وہ ہے ان کا عدب کرو یہ سارا معاملہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو صرف دیکھنے میں بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے خانہ کعبہ کو انسان بیٹھ کر دیکھتا رہے تازیم کی نگاہ سے تو یہ بھی عبادت ہے چاہے آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے نہ قرال پڑھ رہے نہ نوافل پڑھ رہے نہ تواف کر رہے بیٹھ کر دیکھنا جس میں کہ تازیم کا ایک انسر ہو محبت کا انسر ہو یہ بھی عبادت ہے اس طرح بڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے تو اس طریقے سے یہ دوسری ڈائیمنشن کو مکمل کیا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں مزید پھر ہم پڑھیں گے آگے چلکا سورہ بنی اسرائیل کے دو رکو جب ہم پڑھیں گے کہ زنا کا صدباب جو کیا گیا ہے معاشرے کے اندر اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ بضبوط رہے اس لیے کہ جس معاشرے میں زنا کا عام رواج ہو جائے پھر وہ شہر اور بیوی کے آپس کا تعلق قبضور ہو جاتا ہے جب بیوی پہ شہر پر اعتماد نہ رہے یا شہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے تو پھر وہ گھر خاندان کی چولے ڈھیلی ہو گئی اور خاندان کی چولے ڈھیلی ہوئی تو گویا کہ معاشرے کی چولے ڈھیلی ہو گئی اب اس سمن میں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں نوٹ کیجئے کہ ویسے تو یہ احکام بہت جگہوں پر آئے ہیں لیکن قرآن مجید میں صورتوں کا ایک جوڑا ہے یہ اور یہ تصور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے وہاں بھی خطاب حضور سے یہاں بھی خطاب حضور سے اور اس میں کیا شکل رکھی گئی ہے کہ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے درمیان دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں یہ تو مطلوب ہے کہ باہ بھی محبت بھی ہو لحاظ بھی ہو دل جوئی ہو اعتماد ہو اس ہم مطلوب ہیں لیکن فرض کیجئے کہ کسی طرح بھی ان کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہو رہی ہے اور چخ چخ چل رہی ہے مسلسل چل رہی ہے گھر کے اندر چپلش ہے پرسکون فضا نہیں ہے تو اس میں پھر طلاق کا راستہ کھول دیا گیا کہ لازمان یہ بندر ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بند گیا ہے تو کوئی صورت ہی نہ ہو اس کے ختم ہونے کی بجائے اس کے کہ آپ ساتھ بھی رہے اور چخ چخ بھی چلتی رہے لیکن یہ کہ اس کی بجائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ راستہ کھول دیا طلاق کا اگرچہ یہ کہہ دیا گیا کہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اب غز الحلال اند اللہ الطلاق کوشش پوری کرو لیکن یہ کہ اگر بات نہیں بنتی ہے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ایغنِ اللہ وَقُلَّمْ مِنْ سَعْتِهِ وَقَانَ اللَّهُ وَعَسَنْ حَكِيمًا ہو سکتا ہے شوہر کے لیے بھی اللہ کوئی بہتر انتظام کر دے بھی دی کے لیے بھی دوسری انتہا کیا ہے وہ یہ ہے کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ محبت کی وجہ سے اور ان کے خیالات کی زیادہ پذیرائی کی وجہ سے ان انسان شریعت کی حدود سے جابت کر جائے اور اس میں اس کا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں کہ اس شکل میں تو یہ محبت نہیں ہے عداوت ہے اہلِ ایمان تمہاری بیگیوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہا ہوں کہ ان کی جو فطری محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے اگر چوکس نہیں رہو گے اگر پوری طریقے سے ہوشیار نہیں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محبت تمہارے دل کے اوپر حملہ کرے نقب لگائے اور وہ اس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے کہ وہاں سے پھر شریعت کے حکام ٹوٹنے لگے یہ معاملہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم میں ہوتا ہے کہ حرام کو حلال کر لینا نشوت بھی لی جا رہی ہے بچوں کو اچھے اچھے کھلانے کے لیے پہدانے کے لیے آلہ سے آلہ تعلیم کے لیے غمن بھی ہو رہے ہیں بلیک مارکننگ ہو رہی ہے ہیروین کا کاروبار یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کے لیے اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا نبی کے لیے یہ امکان تھا کہ نبی نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی بیویوں کی نلجوئی کے لیے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریفت آ گئی تو گویا کہ یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں ایک طلاق کی قیفیت وہ سورہ طلاق وہ بھی پوری بارہ آیات دو رکوع ہیں اور لیکن یہ کہ حد اعتدال سے زیادہ تجامز اور نلجوئی یہ بھی غلط ہے اور اس کیلئے بحث جو ہے یہ سورہ تحریم میں آ رہی ہے اس کی بھی بارہ آیات ہیں اور دو رکوع ہیں تو یہ ایک بہت ہی حسین جوڑے کی شکل میں ہے سورہ تلاق اور سورہ تحریم اب آئیے ہم لفظ برز بطالہ شروع کرتے ہیں یا ایوہاں نبی علیمہ تحرم معاہل اللہ لکتب تغی مردات از واجک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز کے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں واللہ غفور رحیم اللہ غفور ہے رحیم ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ اللہ تعالی اپنے نبی اپنے حبیب کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا الفاظ اگرچہ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں ایک طرح کی ناراضگی کا احساس ہے کہ آپ سے یہ کام ہوا غلط ہے لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اللہ بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یہاں اصل میں یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہیں کہ جن کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو اور جو بھی اس کی شان نزول ہے وہ معلوم نہ ہو تو اس کا مفہوم معین کرنا ممکن نہیں ہے یہ بھی اور اس سے اگلی بھی تو یہ چیز جو ہے ذرا ہمارے ہاں روایات میں دو باتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نے اپنی ازواج کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک حرام کر لیا اپنی ایک ایسی شہکوں کے جو اللہ کے طرح سے جائز تھی اس کے بارے میں دو آرہاں ہیں دو روایات ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ روزانہ اثر اور مغرب کے درمیان آپ کے گشت کرتے تھے دو دو چار چار منٹ تمام ازواج کے ہاں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باری تو آتی تھی کہ ہفتے دس دن کے بعد جو رات کو رہنا ساتھ ہے وہ تو وہ تو راتیں معین تھی تو اب گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا وقت نہ ہو تو پھر ایک ہفتے یا آش دن جو ہے وہ بلکل ہی جو ہے وہ علیدگی رہی تو آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ اثر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے چار چار پانچ پانچ منٹ جو ہے تمام ازواج متحرات سے مزاج پرسی ہو گئی کوئی خاص معاملہ ہوا وہ پوچھ لیا لیکن ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضور کو جو اپنی خاص دوجہ تھی زینب بنت جہش ان کے ہاں دیر لگنے لگی ہے تو اب یہ ایک جو ہے چرچہ ہوا باقی ازواج میں کیا بات ہے اب حضور جو ہے ہمارے پاس جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے زینب کے ہاں بسر کر رہے ہیں کیا وجہ ہے ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب کے ہاں کہیں سے حدیعہ کے طور پر شہد آ گیا تھا اور وہ شہد جو تھا مغافیر کا کوئی ایک خاص پھول ہے جس سے کہ ان کی مکھیوں نے چوس کر جو ہے اس کا رس نکالا تھا اس میں ایک طرح کی ہیک ہوتی تھی حضور کو جب بھی حضور جاتے تھے حضرت زینب کے پاس تو وہ حضور کو پیش کرتی تھی کہ یہ آپ شہد نوش فرمالیں اس کے نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا تو اب کچھ ان لوگوں نے پروگرام بنایا بعض نے دو نے جن میں سے اکثر کا خیال یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ علی ازواج متحرات میں سب سے زیادہ محترم اس حوالے سے سمجھی جاتی تھی کہ ایک ابو بکر کی صاحب جاتی ہے ایک حضرت عمر کی صاحب جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو انہیں یہ چیز کھا لی کہ آپ کو زیادہ وقت وہاں لگتا ہے تو جب ان کے پاس آئے تو ان کا حضور آپ کے مو سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے اب مغافیر کی بو کا لفظ سن کر حضور نے یہ قسم کھا لی کہتا ہے شاید میں شہد کھایا کرتا تھا زینب بنت جہاش کے ہاں اب میں نہیں کھاؤں گا قسم کھا لی یہ واقعہ ایک ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے گویا کہ گرفت فرمائی کہ شہد جائز ہے حلال ہے اس کا کھانا آپ کے لیے بلکل روا ہے اب بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک شہ کو حرام کیوں کر حالانکہ حرام نہیں تھا یہ یہ تو صرف یہ کہ اپنے ذاتی طور پر استعمال نہیں کروں گا لیکن نبی کا ایسا فریل بھی بہت زیادہ دور رس نتائج کا حابل ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہیں اوٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وجہ مفاصل آرثرائٹس کی تکلیف تھی اور عطبہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ اوٹ کا گوشت نہ کھائیں تو وہ اوٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس سے مغالطہ یہ ہو گیا بن اسرائیل میں کہ اوٹ کا گوشت حرام ہے اور ان کی طرف سے اعتراض ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے تو یہ ہیں کہ اسی سلسلے جو ہے ذری کی کڑی ہیں یہ بھی جس کے تمام انبیاء ہیں لیکن ہماری شریعت میں تو اوٹ کا گوشت حرام ہے انہوں نے حلال کر دیا تو یہ اس مغالطے کی وجہ سے لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالی نے فوراں روک ٹوک کر دی کہ نبی ایسا نہ کیجئے یا ایوہ النبی لیما تحرمو حالانکہ حضور نے حرام نہیں کہا لیکن اپنے اوپر پابندی لگا لے نبی کیوں کس لیے ایک جائز چیز ہے ایک چیز آپ کے لیے روا ہے جائز ہے آپ کے لیے قطن اس کے اندر یعنی مباہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو صرف اس لیے کہ تب تغیی برداتہ حضواجہ آپ اپنی بیویوں کی نزا جوئی چاہتے ان کو خوش رکھنا چاہتے واللہ غفور الرحیم یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم اور ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جب آئی ہیں حضور کے حرم میں شامل ہوئی ہے جو کہ مقاقص شاہ مصر نے حدیعتاً بھیجی تھی دو کنیزے حضور کو جب حضور کا نامہ مبارک دعوتی پہنچا تھا اسے تو اس نے ایک تو گھوڑا بھیجا تھا اور دوسرے یہ کہ دو کنیزے حدیعتاً تو ان میں سے ایک ماریہ تھی وہ ماریہ قمتیہ اسی لیے کہنا تھی میری دی کافٹک کیونکہ وہ مصر سے آئی تھی لہذا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کچھ رغمت ہو گئی تو اس پر بھی چہمے گوئیاں ہونی شروع ہوئی اور ازواج نے کچھ پوچگش شروع کی تو حضور نے قسم کھالی کہ اچھا آئندہ میں ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا تو یہ بھی ایک بات غلط تھی وہ آپ کے لیے جائز تھی حلال تھی سب کچھ تھا لہذا اس پر بھی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کوئی قسم کھا بیٹھنا یا اس کے اوپر پابندی اپنے اوپر لگا دینا صحیح نہیں تھا یہاں ہمارے دور حاضر کے مفسرین میں سے ایک نے بہت بڑی ٹھوکر رکھائی ہے قد فرض اللہ لکم کا ترجمہ کیا ہے کہ تم پر لازم کر دیا ہے اللہ نے اپنی اپنی قسموں کو کھولنا حالانکہ یہاں فرض علیکم نہیں ہے فرض لکم تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے اللہ تعالی نے قسموں کے کھولنے کا قسمیں اگر آپ نے کوئی قسم کھالی ہے اسے کھولنا چاہتے تو اللہ نے شریعت کے اندر اس کا راستہ بکور کر دیا ہے لہذا اگر آپ نے قسم بھی کھالی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ لام اور علا کی وجہ سے زمین اور آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے فرض اللہ لکم اور فرض اللہ علیکم اللہ نے تم پر لازم کر دیا واجب کر دیا کہ تم اپنی قسم کھول دو نہیں تمہارے لیے راستہ کھولا ہوا ہے اللہ نے اس کا راستہ شریعت کے اندر مقرر کر دیا ہے سورہ مائدہ کی نواسویں آیت ہے جس میں اس کا کفارہ جو ہے بیان کر دیا گیا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم اور اللہ تمہارا مولا ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے مطلب یہ کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی چیبے گوئی شروع ہو جاتی ہے کوئی آپ کے خلاف جو ہے ازواج متحرات آپ کی جو ہے بعض ان میں سے وہ کوئی جتھا بندی کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ مولا ہے آپ کا آپ کا نفیق ہے آپ کا نگہبان ہے آپ کا پشت پناہ ہے آپ کا حامی ہے مددگار ہے وہوالعلیم الحکیم اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور مال حکمت والا ہے اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے وَاِذْ اَسْرًا نَبِيُّ اُلَا بَعْضِ اَذْوَاجِهِ حَدیثًا اور یاد کرو جبکہ نبی نے اپنی بعض اپنی کسی زوجہ ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی ہے اصررہ یہ وہی ہے جو میرے نام سے فیلِ ماضی بنے گا اسرار اسرار کے سر سے بنا ہے یہ تو اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو چھپانا اور اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو راز کے طور پر کسی کو بتانا اور عجیب بات یہ کہ اسرار کے معنی یہ بھی ہے کہ بھید کو کھول دینا یہ یعنی دو طرفہ اس لفظ کے معنی ہے ایک زمانے میں میرے نام پر بھی جیسے مولانا مودودی مرہوم کے نام کے بارے میں بڑے جو ہے بہت سی بحثیں اٹھی تھی کہ ابوالعالہ آلہ کے باپ کیسے ہو گئے یہ آلہ تو اللہ ہے تو اللہ کے باپ کیسے ہو گئے تو یہ بھی اصل میں ایک بڑی ہی یوں سمجھ یہ کہ بہت ہلکی قسم کی بحثیں تھی جو ہمارے ہاں کبھی ہوتی نہیں تو میرے نام پر بھی ہوئی تھی موت تو پھر میں نے تحقید کی تو اسررہ یسر رو اسرارا تین معنی دیتا ہے یہاں اس کے معنی کیا ہے اس اسررن نبیو الاباوے ازواجہی حدیثہ جب بطور راز بتائی نبی نے اپنی ایک اہلیہ کو ایک بات فلمہ نبات میں ہی تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پر یا نبی کو حاوی کر دیا اس پر یعنی نبی کے علم بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگئی اب یہاں ایک نکتہ ہے باریک سا اگرچہ ہم اس طرح کی بحثوں میں زیادہ پڑا نہیں کرتے لیکن دیکھئے یہ گھریلو معاملے کی بات ہے اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور کو از خود معلوم نہیں ہوا اللہ کے مطالے سے معلوم ہوا غیب کا علم حضور کو از خود حاصل نہیں ہو سکتا تھا غیب کا علم اللہ دیتا تھا تو وہی کے ذریعے سے جو چیز بھی ظاہر کر دے کہ اس کا اختیار ہے ہم اس کے اوپر کوئی حد بندی بھی نہیں لگا سکتے اللہ نے کیا کچھ دیا حضور کو کیا نہیں دیا اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے اس کا حساب کتاب ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ بات کہ آپ کی اس زوجہ محترمہ نے وہ بات جو ہے راز کسی اور کو بتا دی ہے کہ اللہ نے بتائی جب انہوں نے اس کو کھول دیا بتا دیا کسی کو یہاں یہ نہیں بتایا کس کو بتایا اظہرہ اللہ علیہ اور اللہ نے نبی کو مترہ فرما دیا اس پر عرف بعضہ تو حضور نے جتلا دیا اس کا کچھ حصہ وآردان بازل اور کچھ سے آپ نے گویا کہ ایک طرح سے نظر جو ہے ہٹا لی اپنی سرف نظر کیا فلمہ نبعہ بہی جب حضور نے جتلایا اپنی ان زوجہ کو کہ یہ میں نے تم سے راز کی بات کہی تھی اور تم نے یہ راز کھول دیا تم نے غلط کیا ہے حالانکہ بیویوں کے لیے جو عصاف آئے ہیں سورہ نسا میں تو وہاں پہ الفاظ خاص طور پر یہ آئے ہیں حافظات للغیب الردال و قوامون علالنساء تمام جو برد ہیں وہ عورتوں کے پر حاکم ہیں فالصالحات و قانتات حافظات للغیب تو یہ غیب کے چونکہ ظاہر بات ہے کہ شہر اور بیوی کے درمیان اتنا قرب ہوتا ہے کہ شہروں کے راز بیویوں کے معلوم ہوتے ہیں ان کی کمزوریہ ہے تو وہ بیویوں کے علمے ہیں لہذا اس میں ایک رازداری کا معاملہ جو ہے خاندانی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے فلمہ نبعہ بہی نبعہ بہی تو جب حضور نے ان کو جتلا دیا کہ تم نے تو یہ تمہارا جو نے غلطی کیا یہ راز کھول دیا تو انہوں نے بجاہ اس کے کہ معذرت خانہ رویش اختیار کریں شربندگی ہو تو جیسے ہوتا ہے عام طور پر میاں بیوی کے اندر جو بے ساختگی ہوتی ہے بے تکلفی ہوتی ہے تو فوراں کہا آپ کو کس نے بتایا یعنی یہ کہ یہ اگدم یہ ذہن گیا کہ میں نے جس دوسری عزوجہ محترمہ کو یہ بات بتائی ہے شاید انہوں نے یہ بات کی ہے ان کی طرف سے خیالت ہو گئی ہوتا ہمیشہ یہی ہے اور عورتوں میں خاص طور پر کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا اب وہ آگے کہے گی دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا اور ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوتے پھر وہ جو پہلا جہاں سے معاملہ چلا تھا پھر وہی پہنچ جائے کہ یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں خاص میرا تمہارا تعلق ہے تم آگے کہیں نہ کہنا یہ بات جب جو ہے اس طرح ہوئی تو انہوں نے بجاہ اس کے کہ شرمندگی ہوتی تو ایک خاص یوں سمجھئے کہ اور یہ وہی جو ایک بے تکلفانہ تعلق شہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس میں بعض اوقات مولانا محدودی ایک لفظ لکھ گئے تھے جس پر علماء نے بڑی گرفت کی ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ذرا شوخ انداز تھا یہ بجاہ اس کے کہ اس میں ایک احساس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے معذرت خواہنا انداز ہوتا آپ کو کس نے بتایا اب اس کے اندر بھی غصے کا انداز ہے حضور نے فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے جو سب کچھ علم لکھنے والا ہے اور جو ہر شئی سے باقبر ہے اب یہ ان دونوں سے خطاب ہو رانزواج سے عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ اور ان کے درمیان بہت ہی آپس میں محبت تھی بہت ہی یوں سمجھے کہ قرب تھا ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے بینیوں کو اگر آپ نے اتنا لیٹیچیوٹ لے ریا ہے اور ان کی جو ہے وہ ان کی دل جو ہی جو ہے اس حد تک آپ کر رہے ہیں کہ ان میں ایک الیمنٹ جو ہے شوخی کا پیدا ہو رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے اس کے لیے کہ خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے جو سنجیرگی ضروری ہے اس کا برقرار رہنا چاہیے ان تطوبہ اللہ ہے اب اگر تم دونوں اللہ کے جناب میں توبہ کر لو فقط سغط قلوب و قمع تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے یہاں خاص طور پر اہل تشیعوں نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں کیونکہ ان کے اندر ایک بغض ہے خاص طور پر حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت حفظہ حضرت عمر کی صاحب زادی ہیں اور حضرت عمر ان کے نزدیک ممغوظ ترین انسان ہے اس حوالے سے انہوں نے اس صورت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے بہت دور دور تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ ان تطوبہ الی اللہ فقط سغط قلوب و قمع اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو گناہ آلودہ ہو چکے ہیں یہ ترجمہ کیا اس پر بہت امدہ بحث لکھی ہے مولانا حمید الدین فرائی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں دل میں تو احساس ہو چکا ہے غلطی ہوئی ہے دونوں سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک وہی پہلو جو ہے وہ ناز والے نیاز کیا جانے بھیوی کو جو اپنا ایک ہوتا ہے ایک اعتماد شہر کے اوپر اور اس کو اس کے اندر جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ مانگ لیں معافی چاہیں حضور سے بھی اللہ سے بھی استغفار کریں اس کے بجائے یہ ہے کہ وہ خاموش ہی اختیار کر رہی ہے معذرت کرنے میں جو ہے وہ زبان نہیں کھل رہی تو اس یہ ترجمہ ہے ان تطوبہ اللہ ہے اگر تم دونوں اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو فقط سغط قلوب و کمہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے پشیمانی جو توبہ کا اصل جو جوہر ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں صورت الفرقان کے آخری رکوع کے زمن میں کہ توبہ کا آغاز کیا ہے اپنے کیے پر پشیمان ہو جانا نادم ہو جانا یہ نقطہ آغاز ہے تو فقط سغط قلوب و کمہ تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں یہ عربی زبان کے کئی الفاظ ہیں رغبت رغبہ الہ رغبہ ان رغبہ الہ کسی شئے کی طرف رغبت رکھنا اور رغبہ ان کسی شئے سے نفرت کرنا یہ الٹے بانی ہو جائیں گے الہ اور ان سے من رغبہ ان سنتی فلیس امنی جسے میری سنت پسند نہیں ہے وہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح یہ لفظ ہے سغف اس کے اندر بھی یہ ہے کہ الہ آئے تو وہ کسی شئے کی طرف مائل ہو جانا اور ان آئے تو اس سے متنفر ہو جانا تو یہاں اگرچہ نہ الہ ہے اور نہ ہی ان ہے لیکن یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے جملے کی ان تتوبہ الاللہ فقط سغط قلوب وکمہ ورنہ تو پھر یہ کہ یہاں پہ آگا آنا چاہیے تھا کہ خبر کیا ہے ان تتوبہ الاللہ اگر اگر تم دونوں دوبہ کرو اللہ کی جناب میں اور تمہارے دل تو گناہ آلود ہوئی چکے ہیں تو اب آگے کیا پھر تم توبہ کرو توبہ کرو جلدہ جلد کرو یہ الفاظ آنے چاہیے تھے لیکن یہاں وہ نہیں ہے ان تتوبہ الاللہ ہے اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور فقط سغط قلوب تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے تمہیں ندامت ہو گئی ہے تو تم یہ کہ زبان سے بھی کہو اپنی غلطی کا اطراف بھی کر لو اور حضور سے بھی معافی چاہو اللہ سے بھی معافی چاہو وَإِن تَظَاہَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم دونوں نے جتھا بندی کی حضور کے خلاف یعنی اپنی اسی ناز والے نیاز کیا جانے اسی قیفیت کے اندر جو ہے وہ اڑی رہ گئی فَإِنَّ اللَّهِ اب یہاں پر بڑی سخت جو ہے وہ تنبیہ کے الفاظ ہے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات حضور کی طرف بھی الفاظ ایسے ہوتے انتخاطوں کے اندر کے بہت سخت ہوتے ہیں جن کا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے بھی گھمراتے ہیں ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ ہے بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے کتنا ہی بلند ہو جائے کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ تو رہے گا نا اور اللہ کتنا ہی نزول اجلال فرمالے کتنا ہی نزول اجلال فرمالے کتنا ہی نزول فرمالے وہ اللہ ہے وہ خدا ہے وہ مالک ہے رب ہے تظاہرہ کہتے ہیں ظاہر کہتے ہیں پیٹھ اور تظاہرہ جو ہے وہ ہے پیٹھ سے پیٹھ بلا کر کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا تو یہ مظاہرہ جو ہمارا ہوتا ہے لوگ جمع ہو گئے ہیں کسی شئے پر مظاہرہ کو یہی سے انتظاہرہ علیہ ہے اگر تم ان کے خلاف اب دیکھی یہاں علا خلاف کے لیے آئے گا علا انتظاہرہ علیہ ہے اگر ہمارے نبی کے خلاف تم محاضر آئی کرو گی فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ تو اللہ ان کے مولا ہے اللہ ان کا دمساز ہے رفیق ہے پشت پناہ ہے وَجِبْرِيلُ وَجِبْرَيْلُ وَجِبْرَيْلُ بھی ہے وَسَالِحُ الْمُومِنِينَ اور تمام سالِ اہلِ ایمان وَالْمَلَائِقَةُ وَبَعْدَ ذَالِكَ زہیر اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے ملائکہ بھی ان کے پشت پناہ ہے تو گویا کہ یہاں پر وہ جو ایک تعلق ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے مابین اس میں ذرا سا تجاوز کہ دل جو ہی ذرا اتنی بڑھ گئی حضور کی طبیعت میں رافت اور رحمت تھی بہت نرمی تھی بہت شفقت تھی اسی لیے قرآن مجید میں دو جگہ آپ سے کہا گیا ہے منافقوں پر آپ سختی کیجئے سختی کیجئے سختی کیجئے یا ایوہ النبیوں اے نبی جاہد الكفار والمنافقین وغلوس علیہم سختی کیجئے لہذا یہ کہ یہ جو آپ کی طبیعت کی نرمی تھی اس کی وجہ سے اگر کچھ ازواج متحرات کے اندر میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کچھ شوخی پیدا ہو رہی تھی تو اس کو بھی ٹوک دیا گیا کہ نئی خاندان کے مقدس ادارے کے اندر یہ چیز بھی نقصان دے ہے اور یہ بھی اس کی چولوں کو ڈھیلا کر دینے والی ہوگی لہذا اس سے بچو مارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم